الیکٹرک بیل کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس جو بجلی کی گھنٹی موجود ہوتی ہے ہم نے گھروں میں لگائی ہوتی ہے اس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے جیسے کہ ہمیں یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایک الیکٹرک بیل کو شوک کیا ہوا ہے سب سے پہلے اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو ہمارے پاس جو انر سائٹ سے اندر سے یعنی کہ جو اس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس الیکٹرک بیل موجود ہے اور یہ اس کے اندر کا سارا سٹرکچر ہم نے دکھا دیا ہے یہاں پر فرسٹ پارٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس ہیمر یعنی کہ ہتھوڑی کی طرح کا یہاں ایک سٹرکچر موجود ہے یہ گول صاحب یہاں پر ہیمر لائک اوبجیک نظر آ رہا ہے یہ کس کے اوپر ٹکرائے گا یہ اس کے اوپر جو کہ سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس گونگ اس کے اوپر ٹکرائے گا اور اگر تھرڈ پارٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے یہاں پر الیکٹرو میکنٹ یہ ہمارے پاس اس کا تھرڈ پارٹ ہے فور پارٹ یہ جو بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں آمچر روڈ تو یہ فورت پارٹ آ گیا اور ففت پارٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک سپرنگ سپرنگ موجود ہوگا سپرنگ میٹل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سپرنگی میٹل بھی کہہ سکتے ہیں چلیں ہم نے اس کو یہاں لکھ بھی دیا ہے سپرنگی میٹل ایک اس طرح کا دھات کا ٹکڑا ہمارے پاس موجود ہے جو سپرنگ نمہ ہے تو یہ مین فائیو پارٹس اس کے جو ہیں الیکٹر بیل کے موجود ہیں یہاں پر ہیمر ہے گونگ الیکٹرو میکنٹ آمچر روڈ اور سپرنگی میٹل یہ والا جو ہم نے حصہ شو کیا ہے یہاں پر بٹن موجود ہوتا ہے جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں بیل کا تو ہمیں گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے تو یہاں پر کیا موجود ہوتا ہے بٹن اب جب اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ دونوں کنیکشن آپس میں جڑ جاتے ہیں یعنی کہ یہ تار اس والے سے ہٹی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن جب ہم بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ دونوں کنیکشن جڑ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹری موجود ہے یا جس طرح سے ہمارے گھروں میں بجلی آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے موجود ہوتا ہے تو اس پر کانٹینیوسلی کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے اب جب یہ والے کنیکشن آپس میں جڑتے ہیں تو کرنٹ فلو یہاں سے ہوتا ہوا کہاں جائے گا اس والے سپرنگی میٹل میں یہاں سے شفٹ ہوگا اس الیکٹرو میگنٹ کے اندر اور یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ الیکٹرو میگنٹ کیا ہے کسی بھی لوہے کی چیز کے اوپر جب ہم وائر اس طرح سے لپیٹ دیتے ہیں اور اس میں سے کانٹینیوسلی بجلی گزارتے ہیں تو اس کے جو یہ دو حصے ہیں یہ میگنٹ کے دو پولز کی طرح بیہیف کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر مقنتی سیت آ جاتی ہے تو بجلی کی مدد سے الیکٹرو ورڈ جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے ہے جب کو ہم نے کیا بنا دیا ہے میگنٹ اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو میگنٹ تو یہ الیکٹرو میگنٹ جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا اور میگنٹ کا کام کیا ہوتا ہے جس طرح پیپر کلپ یا لوہے کی بنیوی چیزیں یا دھات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنی طرف کھینشتا ہے تو یہ جو آمچر روڈ ہے یہ اس کی طرف کھینشتا چلا جائے گا جب اس کی طرف یہ کھینشتا چلا جائے گا یعنی کہ ٹکرائے گا اس گونگ کے اوپر اور یہ بار بار اس وقت تک ٹکراتا رہے گا جب تک ہم اس بٹن کو پریس کرتے چلے جائیں گے تو اسی لیے ہمیں جو ہے وہ گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے یہاں پر یہ ہم نے جو ڈبل ہیڈڈ ایرو شوکیا ہوئے یہ اسی وجہ سے شوکیا ہے کہ یہ ہیمر آئے گی اور اس گونگ کے اوپر ٹکرائے گی اسی طرح سے یہ سپرنگی میٹل جو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا کیا کام ہے اس کا یہ کام ہے کہ جب یہ آمچر روڈ اس کی طرف اٹریکٹ ہو یعنی کہ ہیمر اس گونگ کے اوپر بجتا رہے تو یہ سپرنگی میٹل اس کو واپس اپنی جگہ پر لے کر آنے کا کام کرتا ہے تو اس طرح سے الیکٹرک بیل کے اندر سے جو ہمیں آواز آتی ہے وہ اس ہیمر کے گونگ کے اوپر بجنے کی وجہ سے آتی ہے تو آج ہم نے سٹڈی کیا الیکٹرک بیل کے بارے میں اس کے ہم نے سٹرکچرز دیکھے کہ کون کون سے اس کے پارٹ موجود ہیں اور ان کے کیا کیا فنکشن نے ان کو سٹڈی کیا